کام زرف انسان زمانے دیچے اشراف سگئی دن دل سڑتا ہے جوٹھے خولک دی آڑ اچھ موس لستا جدہ خون چٹین دن دل سڑتا ہے اور توجہ چیسا جدہ دیدی اللڈ جوانینو زار نال تلین دن جدہ دیدی اللڈ جوانینو زار نال تلین دن دل سڑتا ہے زارکھو کے بختہ ماریدہ وار مار چھوڑین دن دل سڑتا ہے زارکھو کے بختہ ماریدہ ندیم بھائی بڑا کاربالی نظم میں معاشرہ دہالیمیہ پیش کرتا ہے زارکھو کے بختہ ماریدہ وار مار چھوڑین دن دل سڑتا ہے زارکھو کے بختہ ماریدہ وار مار چھوڑین دن دل سڑتا ہے اور صحیح اگلے شیئر کی توجہو بیٹا ایک میٹر زارکھو کے بختہ ماریدہ وار مار چھوڑین دن دل سڑتا ہے اور میں تو پوچھ نہیں رکھے اس طرح دے کی کر دن فرض دکھاتے دارو لائل ایزن بدنامی آدھا ایک لالکی مرض دکھاتے رہے جدہاں تھاک سردار دی چوکھڑتے وہاں یہ دان دن غرض دکھاتے رہے دن چھٹ دن بینہ توفے ایک شیر چڑے ہوئے کرز دکھاتے دن چھٹ دن بینہ توفے لیکن میں ناڈی میں گل گتی ہے میں اسے سوندے ہی غیرہ تالے بندے رہے ہاں دن آدھی ایک تاری بار ہو دن چھٹ دن بینہ توفے سرد چڑے ہوئے کرز دکھاتے اور جھٹھے رات سدین دن نگری دے ویچو کھوکھ لیتے کمزور ہوں دے یہ برکے ویچ کے کھاں گئی دن خود اپنے گار دے چور ہوں دے یہ برکے ویچ کے کھاں گئی دن خود اپنے گار دے چور ہوں دے اور میاں خان جس دی فرمیش کردہ پیئی اس نظم دو آخری شیر ہے کہ دیاں آدل منشف جاکی ہوں دے وات رات میں بھائی دن چکلے بیچے سارے دین دی گئی ہوئی رشوت نو ہر شام لوٹائیں دن چکلے بیچے دستار سجائیں دن محفل بیچے کردار بکھائیں دن چکلے بیچے دستار دستار سجائیں دن محفل بیچے کردار مکھائیں دن چکلے بیچے وٹے ہزتہ آلے ہزتہ نو خود اپنے چکلے بیچے اور مینوان دن قاسم پاگے لے ان دی ہر ایک سوچ فطوری ہے میں بابی ہاں یا کافر ہاں انکار میری مجبوری ہے میں بابی ہاں یا کافر ہاں انکار میری انکار میری مجبوری ہے اور اکھائیں تو اسی ایک فورڈر چھیڑے ہاتھ میں ایک نظم پڑے اجازت نلاک لما کہ ایک نوجوان عورت ایک دو بچے بیوہ خیرات منگ دی امیر ترین بندے دے بوئے تے صدا دیتی اس اس بندے داروشہ روپی تو اس اندہات پاک کیا کیا اندر آجا جو چاہید ہے میل جیسے میں اس عورت دی غیرت تو انہیں بھی کام نہیں کہ سارے منگانہ لینجے نہیں بدے ہوں گے ٹھیک ہے خالات بھا میں بیٹتے بھی لائے آوے نا اندر آلا بندہ انجھے یہ رہنگ آئے گونی مرد مرنا نہیں چاہید یہ سنو ساکھے نا اندر آجا سارا کچھ بیل جا سی میں اس عورت دی اس منگتی عورت دی خودداری بھی کاما اس ساکھے ہاتھ چھوڑ کے گل کر غیرت ماندے ماندے باپتہ نہیں تو راٹی لگتے وہ بندے میرا ہاتھ چھوڑ کے گل کر غیرت ماندے میں جلدیر فہاشا نہیں چلو قائد حالات دی جی لچھاں پر علد شوک رکاسا نہیں بھکھا ویخ کے روندے بالا نو پہلے بک بک اتھرو روندی یا بندے ویخ کے میں نو ہس پندن ہر بوڑتے کے دن کھلوندی یا میں نو ہر کے شوق گدادا نہیں میں نو کاسا وقت نپایا ہے ہر کوچا پھرنا آدک نہیں میں نو در در بخت پھرایا ہے میں جسم فروش کمینی نہیں بس رکھ دے نہ تے منگ دی یا نہ کہیں دی سیجھ تے وک دی یا نہ گھنگ رو بن کے نچ دی یا تو شہر دہاکن کچھ نہ دے پر ایٹا غلط خیال نہ کر میرے شرم حیادی چادر نومج پیرہ ایٹ پمال نہ کر رکھ سام کے قاسم دولت نو دو ٹکیا نال اوقات نہ منگ میں سائل ہاں کوئی کنجری نہیں میرا مشہرہ پورو ہو گیا میں مغروب پہ چاہ جاندہ آخر تو کوئی حق شاہ سننے نہ دے جاستہ میں گھنٹے دے سکتہ خو مہیا جناب پیچھا کھٹے اچھا تیری فرمائش تا مر چاہ تو بھی ضروری ہوئی کیونکہ آج سارے آئی تیری فرمائش ایک ندین خرال دے نا دی تاڑی مر میں دا دی دو دوست نرازان نا دی نرازگی نا مکی پر ایک دے سا جائیں دے سا مکی نا دی میت چاہ کسے گلی چو ٹپے تے خوش میت چو ایک آواز آئی کہ رکھو میت جناب دی چوکھڑ تے دس سو ہر کے توڑ آگئے رکھو میت جناب دی چوکھڑ تے دس سو ہر کے توڑ آگئے مطہ حشر مرد دے ہی نا ٹکرے تائی ڈر کے توڑ آگئے آئے تو ہی کسے مہون نروار نہ چوکھڑ کر کے توڑ آگئے آئے تیری قسم آئی جیدیاں نہیں مرنا اسی مر کے تیری قسم آئی جیدیاں نہیں مرنا اسی مر کے توڑ آگئے آئے اور اسے ذمہ دی چیز کے ٹکرے بیوییویییییییییییییییییییییت